موسیقی 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 اٹریکٹ کر رہا تھا میں اس پہ لک کرنا چاہتی تھی میں نے اس کو پہلے پوری لٹ پہ اپلائی کیا اور اس کے بعد پھر ایک پرپل سا ہی آئی شیڈو اس میں سے لیا اور پھر یہ انستازیا کی میں نے بریزن پیلٹ لی اور اس میں سے بھی ایک اور پرپل آئی شیڈو لیے دونوں کو مکس کر کے میں نے کریس کو مزید ڈیفائن کیا اور اب میں تھوڑے کم فلفی برش پہ جو ہے نا فلیٹ کہہ لیا بلینڈنگ برش لیا اور اس کی مدد سے میں نے اپنی کریس کو جو ہے نا اچھی طرح سے ڈیفائن کر لیا ٹھیک ہے اب میں نے پھیلایا نہیں ہے زیادہ شیڈو کو اور اس کے بعد جی اپنی پریزن پیلٹ میں سے میں نے ایک بلیک کلر کا آئی شیڈو لیا اور اس سے بھی چھوٹے سے بلینڈنگ برش پینسل برش بھی کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر لے کے میں نے آؤٹر کورنر کو جو سموک آؤٹ کیا ٹھیک ہے سب سے پہلے میں بلیک آئی شیڈو لگاتی تھی ایجز کو سموک آؤٹ کیا پھر مجھے جب لگتا تھا کہ بلیک آئی شیڈو کم ہو گیا پھر میں اور زیادہ اپلائی کرتی تھی اور پھر اس کو اسی برش سے میں سموک آؤٹ کرتی تھی پرپل جس پہ لگا ہوا تھا ٹھیک ہے نا اور اب اس کے بعد جو مین آئی شیڈو یہ اتنا خوبصورت ہے دیکھیں میرے فنگر آپ کو دکھا دی بلکل کلین ہے پریزن پیلٹ میں ہے یہ اور دیکھو اتنا پیارا گرین شیڈ ہے یہ چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ مجھے اتنا مزہ نہیں آئی تو اس میں بلیک انڈر ٹون آ رہی تھی جیسے بلیک سا ایک کوئی ریفلیکشن تھی یا کیا تھا بہرحال مزہ نہیں آیا ٹھیک ہے تو یہ جو گرین کلر تھا یہ نا پیارا تھا کہ بس کیا بتا رہا ہوں ایون میں نے اپنے برش کو ویٹ بھی نہیں کیا تھا سو وچھ امیزنگ اچھا اب میں نے جو ہے پریزن پیلٹ میں سے ہی ایک ہائی لائٹنگ شیڈ لیا اور اپنی برو بون کو ہائی لائٹ کر لیا اب تھوڑا سا پیکوک لکھ ہے تو پیکوک لکھ میں خالی گرین یا امرلڈ گرین کلر نہیں ہوتا بلکہ ایک بلو کا ہنٹ بھی آ رہا ہوتا ہے تو میں نے یہ زیفائید کی پیلٹ ہے جو کہ بہت پیاری پیلٹ اس کے شیڈ بہت خوبصورت اور بہت پگمنٹڈ اور اچھے سے بلینڈ ہو جاتے ہیں بہت ایزی لی تو میں نے فنگر کی مطلب سے بلکل ہلکا سا ٹپ ٹپ کر کے وہ بلو شیڈ لگا دیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کتنی کمال لگ رہی ہے اور سموکڈ آٹ بھی ہے آٹ رکورنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آئی لک ہوگی ڈن اب یقینا جو میرا آئل تھا وہ فیس میں ہو گیا اب میں چل رہی ہوں پرائمر کی طرف جو کہ میں نے لگا لیا ہے اس کے بعد ہم کریں گے اپنی سکن پہ جو پیمپلز ہیں ہائیڈ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اگر آپ کی جو ایکنی ہوتی ہے تو آپ اس کو کس طرح سے چھپاتے ہیں فاؤنڈیشن کی تھک تھک لیئر لگا کر کنسیلر دھیر سارا لگا کے یا پھر آپ کریکٹر یوز کرتے ہیں جو کہ یہ پیلٹ ہے کیموفلاج ایچ ڈی پیلٹ فور ایور ففٹی ٹو کی یہ آئی گیس کوئی دبائی کا برینڈ ہے اور تھوڑی سی کنفیوز تھی کیونکہ یہ پیلٹ تھوڑی ایکسپینسیف تھی اگر اس فور تھاؤنڈ کی یہ پیلٹ تھی تو میں لیتے تھوڑی کنفیوز تھی کہ یہ پتہ نہیں کیسا ہوگا اکثر اس طرح جو نارملی سستی اس طرح کی پیلٹ ہوتی ہیں اس میں کلر کریکٹر جو ہوتے ہیں وہ کریس کر جاتے ہیں اور ڈرائے سے ہوتے ہیں اور اتنی اچھی کوریج بھی نہیں رکھتے ہیں تو خیر یہ سستی بھی نہیں تو کافی مہنگی پیلٹ تھی تو اس وجہ سے مجھے اس کو لیتے کچھ ہو رہا تھا لیکن آپ نے دیکھا کہ گرین آئی شیڈو اور جو میں نے اورنج لگایا ہے تو کتنا سمودلی یہ لگ گیا ہے اور بہت ایزی بلینڈ بھی ہو گیا تو اس کی کوریج بھی ٹھیک تھاک ہے اتنا زیادہ لگ گیا تھا اورنج تو میں نے اس کو تھوڑا سا فنگر کی مدد سے بلینڈ کر کے اتار دیا کیونکہ زیادہ اگر آپ لگا لیں گے چاہے وہ گرین شیڈو ہے چاہے وہ اورنج تو پھر آپ کو فاؤنڈیشن کی بھی اتنی ٹھک لیئر لگانی پڑے گی اس لیے میں نے لائٹ لائٹ سی گرین کی اور اورنج کی لیئر لگائی اور اس کے بعد اسی پیلٹ میں سے میں نے اپنی سکن ٹون کا جو ہے نا کنسیلر لی ہے اور میں نے گرین کو ہائیڈ کر دیا ہے ایک تھائیٹ بھی اور دوسری سائی جہاں جہاں مجھے ریڈ نیس تھی ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب نیوٹرل ہو گئے اب کوئی نشان کوئی داغ نظر نہیں آرہی ایون جو ڈارک سرکلز ہیں وہ بھی چھپ گئے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا جی جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ڈرائی ویدر ہے تو میں آج کو ذرا ڈوئی فاؤنڈیشن اور اس طرح گلوئی فاؤنڈیشن کی طرف زیادہ جا رہی ہوں تو جی یہ ریولوشن کی سٹک فاؤنڈیشن ہے ایف ایٹ بہت ہی زیادہ کریمی فاؤنڈیشن ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے کریم فارمولا ہے دیفنیٹلی نارملی سٹک فاؤنڈیشن سے سب لوگ گھبراتے ہیں کیونکہ وہ ڈرائنگ ہوتی ہے تھوڑی سی لیکن اگر آپ کی ڈرائی سکین ہے ایون کومبینیشن سکین ہے خیر میری تو آئیلی سکین ہے گرمیوں میں بھی میں اس کو اپلائی کر لیتی ہوں یہ آپ کی بیسٹ فرنڈ ہے بس اس کا پرابلم یہ کہ تھوڑا فاؤنڈیشن اس میں کم آتا ہے جیسے نارملی لیکوڈ فاؤنڈیشن کی کوانٹرٹی ہوتی اس کے لحاظت تھوڑا سکت کم ہے بٹ اس کی کوریج کافی زیادہ ہے میری سکین پہ اگر ایکمی سکارز یا مارچ نہ ہو تو میں شاید اتنی کوریج نہیں چاہتی ہوں گی دیفنیٹلی سو میں نے اس کو برشل میں سے آپ نے دیکھا کہ کتنا ایزیلی بلینڈ ہوگی اور بہت سمودھ فنش دیتا ہے اس کے بعد یہ ایک یونیک آئی گیس کوئی برینڈ ہے چائنیز برینڈ ہے اس کا جو ہے کنسیلر ییلو انڈرٹون میں اتنا مسے کا کنسیلر ہے یہ بہت ہی تھن لیکوڈی سا ہے اور ییلو انڈرٹون ہے اور اس کی کوریج میڈیم ہے لیکن یہ آپ کی انڈر آئیز جو اگر آپ کی انڈر آئیز میں فائن لائنز ہیں یا ایون ڈرائے ہیں تو اس کے لئے بہت ہی زیادہ زبرجست کنسیلر ہے بہت زبرجست کنسیلر ہے تو آپ نے دیکھا کہ برش کی حالکہ میں نے اتنا تھوڑا سا لگایا تھا لیکن یہ کافی زیادہ لگتا ہے تو مجھے لگتا تھا کہ جو میں نے ایک آنکھ پر لگایا تھا وہ مجھے دونوں آنکھوں پر ڈیوائیڈ کر لینا چاہیے تھا خیر میں نے پھر اس کے بعد بیوٹی بلینڈر کی مدد سے اس کو جو ہے ٹیپ ٹیپ کر کے بلینڈ کر لیا اور اس کے بعد جی بیوٹی فائی بی آمنا کا دوز پاوڈر اچھا ہے کافی لیکن آپ کی سکن کو ایکسٹرا میٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے پہلے تو میں نے تھوڑا تھوڑا اس کو بلینڈر کی مدد سے اپلائی کیا جو میں نے انڈرائز پر پاوڈر لیا تھا وہ ہی لیا اس کے علاوہ ایکسٹرا نہیں لیا میں نے لیکن اس کے بعد مجھے لگا تھا کہ زیادہ میٹ ناؤ جی تو ایک گلامرس فیس کا جو ہے نا میں ٹو وے پین کی کچھ اس طرح کا اس کا نام ہے یہ پاوڈر لیا اور یہ پاوڈر بہت کمال ہے تھوڑا سا اس کا جو شیڈ ہے وہ ڈارک ہے 0-3 اگر آپ کی سکنڈون میری ہی ہے تو آپ 0-1 یا 0-2 بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر جی یہ مس روز کی بلش پیلٹ جو کہ کانٹور کیا بکرز میں آج آئیز جو ہیں کافی ڈارک تھی آلریڈی تو میں فیس کو بہت زیادہ شیپ نہیں دینا چاہتی تھی ٹھیک ہے نا اس کے بعد پنکی پنکی سے چیکس چاہیئے تھے مجھے تو میں نے ریولیشن کا بیکڈ بلاش آ سوری ہائی لائٹر لیا اور اس سے میں نے اپنے سارے ہائی پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر لیا ٹھیک ہے اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ ہائی لائٹ زبردست طریقے سے کیسے کرنے میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا ہائی لائٹر بہت زیادہ بھی وہ نہیں ہے کہ چم چم نہیں کرتا تو اس کو کیسے چم چم بنایا جائے میری لاسٹ ویڈیو میں جا کے ضرور دیکھیں اس کے بعد جی لورڈ لائچ لائن پر میں نے وہی گرین شیئروں لگا لیا تھوڑا سا بلیک اس میں مکس کیا اور انرکورنر میں میں نے جو پریزم پیلٹ تھی انستازیا کی اس میں سے ہائی لائٹنگ شیڈ لے کے میں نے انرکورنر کو ہائی لائٹ کر لیا اور یہ ایسنس کی آسواری آئی شیڈو او گاڈ کیا بول رہیوں میں ایکچولی میں رات کے ٹائم اس ٹائم وائس آور کری میں بہت تکینی ہوں تو خیر میں نے ایک بلیک پینچل لے کے میں نے جو ہے اپنی ووٹر لائن کو جی کالا کر لیا یعنی یہ کاجل بھی لگا لیا میں بہت کاجل والی کم لکس کرتی ہوں لیکن آج کل میں کافی انجوائی کر رہی ہوں اس کے بعد جی سویٹ فیس کی میں نے یہ لپسٹک لیے کتنا خوبصورت شیڈ ہے بہت ہی زیادہ پیارا شیڈ ہے وان فائیو نائن اس کا شیڈ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ لپسٹک کافی کریمی ہے بہت ہی زیادہ سمودھ فارمیلہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوورال لک ہو گئی ہے دن اور بہت مزے کی لگی رہی تھی اچھا میں نے کانٹور بڑا لائٹ سا کیا تھا تو پھر بھی بڑے مزے کی لک آ رہی تھی مطلب کہ کانٹور کی یہ میسٹرز کے پیلٹ میں سے اور بڑی ریزنی بلسی پیلٹ آپ ضرور ٹرائے کریں اوورال آپ کو یہ لک کیسی لگی ہے اور میں کف ترہاں کی لکس کروں مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور میں ضرور ویسی لکس کرنے کی پوری پوری کوشش کروں گی تب تک لئے آپ مجھے دھیر ساری اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا آئی ویل سی یو سون انشاءاللہ دیکھ کر اللہ حافظ